ایڈیٹنگ کرنے سے پہلے ہماری فوٹیج کچھ اس طرح کی دیکھتی تھی اور کلر کرنے کے بعد جو ہماری فوٹیج ہے وہ کتنی زیادہ خوبصورت اس کے کلر یہاں پر نکل گئے ہیں فلمورا کے ورجن 11.6 کے اندر آپ کو آر جی بی کروز کا ایک نیو فیچر دیکھیں تو آج کی ویڈیو سے ہم لوگ دیکھنے جانے ہیں کہ ہم لوگ آر جی بی کروز کا یوز کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز کو کس طرح سے بیٹر بنا سکتے ہیں اس کی کلر کریکشن کو کلر تیم کو کس طرح سے بیٹر کر سکتے ہیں اب یہاں پر بھئی ہمارے پر جو پہلی فوٹیج ہے اگر میں اس کو دبلگ کرتا ہوں یہاں پر دبلگ کرنے کے بعد ہم لوگ جانے ہیں اس کے کلر پینل میں کلر پینل میں جانے کے بعد یہاں پر بھئی آپ نے جانا ہے ایڈوانس ٹیب میں ایڈوانس ٹیب میں آنے کے بعد بھئی یہاں پر آپ نے جانا ہے ایڈجسٹمنٹ میں اور ایڈجسٹمنٹ میں ایک آپ کو اوورال آپ کی جو ویڈیو کا رائٹنس ہے وہ یہاں پر سیٹ کرنے کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے اب کرو کا فیچر یہاں پر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر کوئی خاص طرح کی کلر ٹون دینی ہو ٹھیک ہے اب لیٹس پوز کہ یہاں پر میری اس ویڈیو کے اندر اگر میں دیکھوں تو یہاں پر گرینش پارٹ بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پر کیا کریں گے اس کے اندر اپنے کام سٹارٹ کرے یعنی کہ اب یہاں پر کر کر اس کو اگر ڈیکریز کریں گے تو جو آپ کا گرین کلر ہے اس کا جو ٹون ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو انکریز کرتے ہوں تو یہاں پر ہماری جو گرین کری کے ٹون ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے سو دس اس کارڈ کرو ہم لوگ کارڈ کا اس طرح سے یوز کرتے ہیں اب یہاں پر اسی کارڈ کا یوز کرتے ہوئے میں اپنے کلر ٹون کو بہتر کروں گا تو ہم لوگ یہاں پر اس کو ریسیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ نے یہاں پر کام سٹارٹ کی ہے اب یہاں پر میرے اس کیس میں میری اس ویڈیو میں میری جو برائٹنس ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر تیز ہے تو برائٹنس کو فکس آٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم لوگ کا کریں گے ایک سینٹر میں کلک کریں گے اور یہاں پر اس کو پکڑنے کے بعد میں تھوڑا سا ڈیکریز کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ میں ریڈ کو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے اسی پینل کے اندر ہمیں ایک ریڈ کرر کی لائن دیکھنے کو مل رہی ہے اب اس کے اوپر بھی آپ لوگ نے سیم اسی طرح سے کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی ریڈ ٹون کو بڑھا بھی سکتے ہو جتنا زیادہ کرو گے اتنی آپ کی ویڈیو کے اندر ریڈیس ٹون زیادہ آجے گی جتنا کم کرو گے اتنی آپ کی ویڈیو سے جو ریڈ ٹون ہے وہ مائنس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو اپنی سابس ایڈ کرنا ہے میں اس کی تھوڑی سی ٹون کو ریڈ کو بڑھا دیتا ہوں لائک ڈس ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر بھائی ہماری ویڈیو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ گرین ٹون کافی زیادہ ہے لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کیونکہ ہم لوگ نے ریڈ ٹون اور وائٹ ٹون کی مدد سے اپنی ویڈیو کے جو کلر ہیں اس کو بیٹر تھوڑا سا کر لیے تو یہاں پر اگر میں اپنی گرین ٹون کو پکھے کے نیچے کی طرف کروں گا تو پرپلیس ایفیکٹ آجے گا تو ہمیں جو ہے وہ پرپلیس ایفیکٹ نہیں چاہیے تو اس کو فکس آرڈ کرنے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کروں گا جتنا ہمارا ریڈ بار ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نے یہاں پر ریڈ لائن رکھی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہم لوگ اپنی گرین لائن کو یہاں پر رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پر بلو ٹون میں بھئی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کی ویڈیو کے لئے بلو کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں پر اگر آپ لوگ میرے کیس میں دیکھو تو میری جو کیٹ ہے اس کے پیچھلی طرف آپ کو بلو ٹون نظر آ رہی ہے تو اس کو فکس اٹھ کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر چاہیں گے تو اس کو ہم لوگ ییلو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر میں نیچے کی طرف کروں گا تو ییلو ٹون دے گا اگر میں بالکل اوپر کی طرف کروں گا تو زیادہ ہی بلو کر دے گا تو ہم لوگ نے اس کو اتنا رکھنا ہے جتنا یہاں پر آپ کو زیادہ بیٹر دیکھنے میں لگ رہا ہے تو یہاں میں بلو ٹون کو میں مائنر سے اوپر کی طرف کروں گا لائک دیس ٹھیک ہے آپ لوگ چاہو تو یہاں پر ایس بھی بنا سکتے ہو یعنی کہ ملٹیپل کرس بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو لیٹس پوز کہ میں یہاں پر ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں تو میں صرف اس طرح پکڑ کے بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے کیس میں میں تمام کلرز کو فکس اٹھ کرنے کے بعد اپنے وائٹ والی جو لائن ہے اس کو بھی میں نے دوبارہ سے پکڑ کر ایڈجسٹ میں اس کے اندر کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر بھائی میں آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ بیو دکھاتا ہوں so this is before ایڈیٹنگ کرنے سے پہلے ہماری فوٹیج کچھ اس طرح کی دیکھتی تھی اور کلر کرنے کے بعد بھائی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری فوٹیج ہے وہ کتنی زیادہ خوبصورت اس کے کلر یہاں پر نکل اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا سا وگنٹ کرتے ہیں تاکہ جو فوٹیج ہے وہ زیادہ بیٹر نکل کے آجے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے سیمپلی سیو اس کسٹم کو بیڈوں کو پر کلک کر لینا ہے اب یہاں پر آپ سے پوچھا جی آپ اس کو پریسٹ سیو کرنا چاہیے تو یہاں پر ہم لوگ لکھتے تھے ہیں ٹیسٹنگ ٹھیک ہے میں یہاں بس ٹیسٹنگ لکھتا ہوں اور یہاں سے اوکے پریس کرتا ہوں اب یہ جو ہماری کلرس کی میں یہ ٹیسٹنگ کے طور پر پریسٹ ایک سیو ہو چکی ہے اب بے شک میں اگر فلمورہ بند کر کے دوبارہ بھی چلاؤں گا تو یہ جو پریسٹ ہے یہ وہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی کلر ٹون ہمارے بہترین ہو چکے ہیں سیمپلی میں اوکے پریس کرتا ہوں ہماری جو فوٹیج ہے اس کے اوپر ہماری کلر ٹون اپلائے ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسری فوٹیج جو میں لگائی تھی اس کے اوپر میں دوبارہ سے رائٹ کلی کروں گا اور یہاں سے بھئی ہم لوگ چلیں گے اس کے کلر کریکشن پینل کے اندر کلر کریکشن پینل میں آنے کے بعد بھئی یہاں پر پریسٹ کے اندر آل پریسٹ ہیں اس کے اندر بھئی ہم لوگ جائیں گے تو یہاں پر ہم لوگ جائیں گے کسٹم میں اور کسٹم میں ہمارے پاس ٹیسٹنگ والی پریسٹ ہے اب یہاں پر یاد رہے کہ ہر پریسٹ آپ کی ہر فوٹیج کے ساتھ سے کام نہیں کرے گی تو میں نے ٹیسٹنگ لیپ ریسیٹ اس کو پر اپلائے گیا لیکن ہمیں ایجسٹمنٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ایجسٹمنٹ میں ہمیں جو اس کی برائٹنس ہے وہ تھوڑا سی انکریز کرنی پڑے گی لائک دیس اب اس کے بعد وائٹس میں جو ہم نے نیچے کی طرف ایک ڈوٹ لگایا تھا اس کو بھی پکڑ کر ہم نے تھوڑا سا اوپر کی طرف کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں سایڈ بے سایڈ بے سایڈ بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑا سی ایجسٹمنٹ کرنے کے بعد جو آپ کی دوسری فوٹیج ہے وہ بھی آپ کو زیادہ بیٹر نکل کے آجے گی اسی طرح سے کر کے فیلمورا کے اندر آر جی بھی کروز کا فیچر کام کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو چلی کے لائک کریں نیچے کمنٹ کر بتائیں کہ آپ کو یہ فیچر کیسا دیکھنے میں لگا اس کے علاوہ بھی چینل بھی نیو تو پلیز سبسکرائب کر دیں ساتھ بار بیلکوں کو لیلازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو میں بہت شکریہ تینکس لوٹرین گوڈ بائی